یہ میٹابالک ٹاکسیمیا کا کیس ہے میٹابالک ٹاکسیمیا انتہائی امیسی ایٹڈ ہے یہ بلکل ہاتھوں میں لے کہتے ہیں اب اس کو ہم لگا رہے ہیں انٹرا وینس جگلر وین میں یہ لگا رہے ہیں اور یہ اب اس میں ڈریپ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ کاتی پیتنے بلکل جو ہے نا انیمک ہے انتہائی امیسی ایٹڈ کمزور ہے یہ ہم نے ڈریپ لگا دیا ہے یہ آر ایل ڈی اس کو سردی کے موسم میں پہلے آپ نے پہلے اس کو آپ نے گرم کرنا ہے کیونکہ اس سردی کے موسم میں اگر آپ ڈریپ لگائیں گے اور جس طرح دکان سے لے لیا اور ٹنڈا لگائیں گے تو اس میں شاگ ہو سکتی ہے ہائپو والیومک شاگ ہو سکتی ہے تو جانور مر بھی سکتا ہے کیونکہ ٹنڈا ڈریپ جائے گا تو بلڈ کلاٹ ہو سکتی ہے تو اس لئے پہلے اس موسم میں ڈریپ کو آپ لوگوں نے گرم کرنا ہے نیم گرم اس کے بعد لگانا ہے یہ جگلر وین ہے جگلر وین میں یہاں سے پریس کر کے سویلنگ تو اس کے بعد آپ نے لگانا ہے کیونکہ توارز دی ہارٹ ہارٹ کی طرف یہ میڈیکیشن ہم وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہوا کہ ہارٹ کی طرف ہی جائے یہاں ہارٹ ہے ہارٹ سپریٹ کرے ہارٹ سپریٹ کرے گا پورے جیسم میں تو یہ ہم نے آر ایل ڈی لگا دیا اس میں پھر ہم مکس کرتے ہیں ٹوینٹی فائو پرسن ڈیکسٹوز چونکہ ہائی انرجیٹک اس کو انرجی دینی ہے سردی کا موسم ہے یہ پھر چل پھر نہیں سکتی جن کی وجہ سے جانور جنا اپنی جگہ پہ پڑا ہوتا ہے اور بعد میں پیرلائز ہو جاتی ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں ٹوینٹی فائو پرسن ڈیکسٹوز ہم ڈال رہے ہیں ڈریپ کے اندر یہ سردی کے موسم میں ایک ایسی بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہ میٹابالک ٹاکسیمیا ہے کیونکہ انٹسٹائن میں جو فیسیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اس سے پانی جسم جذب کر لیتے ہیں اسی پانی جو جذب کرتے ہیں ان سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ٹاکسینز ہوتے ہیں جس میں کریسول فینول وغیرہ ٹاکسینز پیٹ میں ہوتے ہیں وہ سارا جسم کے اندر پیل جاتے ہیں جن کی وجہ سے جتنے بھی ان کے مسلز پٹے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس ٹاکسیسی کی وجہ سے کام چھوڑ دیتے ہیں اور آلڈی ڈیفرینسی آف انیمک ہے خون کی کمی بھی آ جاتی ہے جن کی وجہ سے پھر یہ خون کی سپلائی کم جاتی ہے اور پٹے وغیرہ کام چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں بکریا جو بھی ہوتے وہ پیرلائز ہو جاتی ہے یا پارشل پیرلیسیز ہو جاتی ہے یا کمپلیٹ پیرلائیسیز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جانور وہ اٹھ نہیں سکتا اور یہ جب پڑے ہوتے ہیں تو جانور کیا ہو جاتا ہے جب زمین پر پڑا ہوتا ہے کافی دیر تک تو چونکہ انٹسٹائن وغیرہ کی مومنٹ وغیرہ اس پراپر ویسے نہیں ہوتی تو اس میں پھر بلوٹ وغیرہ بھی بن جاتی ہے پیٹ میں گیس میز بھی بن جاتا ہے تو اس لئے آپ جب بھی گرمی اس طرح پڑی ہوتی ہے آپ ڈریپ لگاتی ہے یا جانور تھوڑا بیٹ جاتے ہیں تو آپ جانور کو کبھی ایک سائٹ پہ گھنٹے آدھے گھنٹے تھے ایک سائٹ پہ لٹا ہے پھر دوسرے اس کو دوسرے سائٹ پہ لیفٹ پہ کبھی رائٹ پہ یہ دین میں کئی دفعہ اس طرح کیا کریں تاکہ ایک سائٹ زمین پہ پڑا نہ ہو کیونکہ ایک سائٹ پڑا ہوتا ہے تو وہ سکین جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس میں بلڈ سپلائی کم جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دوسرے سائٹ پہ کریں تو اس سے جانور کے اندر ایک اور دوپ میں رکھا کریں سردی کی موسم ہے توڑا دوپ میں رکھا کریں تاکہ ان کی جو بلڈ ہے وہ ٹنڈی نہ ہو کلارٹنگ نہ ہو تاکہ اس میں مومنٹ ہو سکتی ہو تو یہ ان کی ایک پراپر اس میں وہ کرنی ہے تو یہ اب ایک میٹابالک تقسیمیہ کا کیس ہے یہ اب یہ ہم ساتھ سا جہاں نا ٹونٹی فائو پرسنڈ ڈیکسٹروز جہاں نا وہ ہم ڈال رہے ہیں تاکہ اس کو پری پرپیئرڈ جو ہے نا انرجی ملیں اس میں پھر آپ ساتھ سیلیویٹ ویٹمین ای اور سیلینیم ساتھ لگا دیتے ہیں تو کم سے کم کیونکہ اب یہ مو سے یہ مو سے کاتی پیتنی ہے بلکل زمین پہ لیٹی ہوئی ہے تو ایسے کنڈیشن میں چونکہ آپ مو سے کچھ نہیں دے سکتے اگر آپ ڈریپ فارم میں انفیوزن فارم میں نہیں دیں گے تو جانور کی اموات کی چانسیز بڑھ جاتے ہیں اس لیے آپ امرجنسی کنڈیشن میں جو جانور کاتی پیتنی ہے تو قریبی ویٹنری ڈاکٹر یا قریبی جو ہسپیٹل ہوتے ہیں یا کلینک ہوتے ہیں ان کے پاس لے جائے یا ان کو ریکویسٹ کر کے آپ ان کو ڈریپ لگایا کریں صرف انجیکشن سے کام نہیں جلے گا جب تک اس کو آپ ڈریپ نہیں لگائیں گے اس کے اندر ایک نیوٹریشن جو خوراک اس کے گلکوز نہیں جائیں گے آپ کا جانور کڑا نہیں ہو سکتا وہ ایسے لیٹا ہوگا پڑا ہوگا اور آخر میں اس کی اموات ہو جاتی ہے مر جاتا ہے تو سپیشل آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھ کریں اس میں کچھ ہم اور بھی ٹانک ڈال دیتے ہیں جس میں وہ ہوتے ہیں ایمینو ایسرڈ ہوتے ہیں کیونکہ اس کنڈیشن پروٹین کی ڈیفیٹینسی بھی آ جاتی ہے کچھ انرجیٹک اور چیزیں بھی ساتھ ٹانک و اگرہ ہم ساتھ اس میں ڈال دیتے ہیں ایمیوائی کام ہے تو وہ ڈالتے ہیں اس میں پروٹین بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ٹانک بھی اپیٹائزر بھی ہوتی ہیں تو ڈریپ سب سے امپارٹنڈ ہے کیونکہ اس کو اسی ٹائم پہ انرجی جاتی ہے اور جانو اور جو ہے نا وہ کڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا میٹابالک ٹاکسیمیا ہے چونکہ جب آپ ڈریپ لگاتے ہیں تو ڈریپ کا فائدہ کیا ہے کہ جسم میں جب یہ ڈریپ جائے گا اس کو پشاب آئے گی پشاب کے ساتھ جتنے ٹاکسینز وغیرہ ہیں وہ جسم سے نکلیں گے تو وہ جسم سے جو ہی وہ نکلیں گے ان کا جسم صاف ہوتا جائے گا تو اس کے بعد جتنے آرگن سے ان کو پانی کی مقدار مل جائے گی تو اگر دل ہے اپنا پراپر کام شروع کر دے گا اگر لیور ہے وہ ڈیٹکسیفکیشن کا پراسس شروع کر دے گا پٹوں پہ پانی نیوٹریشن سارا کچھ جائے گا وہ انرجی میں آ جائے گا یعنی اس کا جو پورا سسٹم ایک جم ہو گیا جم گیا ہے وہ سسٹم سارا اپنا فانکشن شروع کر دے گا تو اس سے جسم سے جتنے بھی ٹکسینز وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کریسول فینول میٹابالک جتنے ٹکسینز ہوتے ہیں وہ جسم سے سارے پھر نکل جاتے ہیں اور جانور جو ہے نا وہ ایک دو دن کے بعد جو ہے نا اگر آپ اس طرح دو سے تین دن تک یہ ڈریپ لگاتے جائیں گے جب تک یہ اپنے موز سے کانا پینا شروع نہ کرے اتنے تاکہ اس کو آپ ڈریپ لگیں گے اور تاکہ اس کی ڈاریک انٹرائی وینس جو ہے نا آپ نے یہ فلیوٹ ترابی کرنی ہے تاکہ جو اس کی فلیوٹ کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے